جی آپ ارسٹوٹل کے بعد جو تھا گوڈ لائف کے لیے سرچ جو تھی وہ شروع ہوئی تو اور ارسٹوٹل کی ڈیتھ کے بعد جو تھا وہ تھا جو فلسفر کے کنسرن تھا وہ بیسکلی ہومن کنڈکٹ کے پرنسپل کے حوالے سے تھا کہ انسانوں کے آپس میں جو کنڈکٹ ہے اس کے حوالے سے اور انہوں نے کویسٹن جو تھا پوچھا تھا یا کویسٹن ایک رائز ہوا تھا کہ کیا چیزیں ہیں جو اچھی زندگی کو بناتی ہیں تو سائیکو فیلس جو تھا انہوں نے سکیپٹسیزم کے حوالے سے بات کی ان کا بیسکلی تو اپنا کوئی بیلیف نہیں تھا کسی چیز کے حوالے سے لیکن انہوں کی ایک بات تھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی چیز جس کو ہم جانتے نہیں ہیں یعنی جس کی سرٹینٹی کا پتہ نہیں ہے جس کے واقعہ ہونے کا پتہ نہیں اس پر بیلیف کیسے کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے کوئی خاص ان کا بیلیف نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جو لائف ہے اس کو گائیڈ ہونا چاہئے سمپل سنسیشنز کے جاری ہے اس کی گائیڈ اور جو سمپل سنسیشنز ہیں فیلنگز ہیں اور جو کنونشنز ہوتی ہیں ہماری سوسائیٹی کی وہ جو ہے گائیڈ کرتی ہیں ہماری لائف کو تو اس میں انٹی انٹی ستھینیز اور ڈائیگنیز جو تھا ان کا جو ایڈوکیٹ وہ تھا کہ بیک ٹو نیچر اپروچ ہوتی ہے لائف کی کیونکہ انہوں نے دیکھتا تھا کہ سوسائیٹی کو ایزا ڈسٹورشن آف نیچر کے طور پر اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈسٹورشن آف نیچر ہیں بیسیکلی ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے اور ہماری ڈسٹورشن نہیں ہونی چاہیے نیچر کے اندر انہوں نے سیمپل لائف کی بات کی تھی وہ کہا تھا کہ وہ کلوز ٹو نیچر ہوتی ہے اور فری ٹو وانٹس ہوتی جس میں نہ تو کوئی آپ کی وانٹس ہوتی ہیں نہ پیشنز ہوتے ہیں اور یہ جو ہے ایک بیسٹ لائف ہوتی ہے تو جو پوزیشن تھی انٹی ستینز کی اور ڈائیگونیز کی وہ اس کو بعد میں سائنیسیزم کا نام دیا گیا یعنی یہ جو تھیری تھی اب دو یہاں پہ بات دو ہم نے فلسفیز کی بات کی ایک سکیپٹیسیزم تھی اور ایک سائنیسیزم تھی یہ دو چیزیں ہوئیں تو جو اپیکوریس آف سیمن ہیں انہوں نے کہا تھا کہ گوڈ لائف جو تھی وہ ہوتی ہے جس میں ہم تلاش کرتے ہیں گریٹسٹ اماؤنٹ آف پلائیر لمبے عرصے تک کے لئے ہم ایک جو اماؤنٹ آف پلائیر گریٹسٹ اماؤنٹ آف پلائیر جو ہم سیکھ کرتے ہیں وہ بیسیکلی ہے ایسا پلائیر جو کہ ہماری تھوڑی مقدار میں نہیں ہوتا بلکہ ایک جو ہے وہ ہمارا فروم لائف آف موڈریشن یہ آتا ہے ہماری جو لائف آف موڈریشن ہوتی ہے بیسیکلی اور اس میں وہ کہتا ہے زین آف سائٹی ام جو تھا یہ فاؤنڈر آف تھا سٹوئیسیزم سٹوئیسیزم جو تھا اس کا فاؤنڈر تھا سٹوئیسیزم جو تھا اس کا قریب تھا کہ جو گوڈ لائف ہے اس کے اندر ہارمنی ہوتی ہے نیچر کے ساتھ یعنی ہم نیچر کی ہارمنی کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور اس کو جو ہے ڈیزائن کیا جاتا تھا جو ایک ڈیوائن پلینز ہے اللہ تعالی نے جس چیز کو یا خدا نے یا جو بھی ان کا بلیف تھا اس کے مطابق وہ اس کو پلین کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ایک ریزن کی وجہ سے ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کو ہم ایکسپٹ کرنا چاہیے کارج کے ساتھ اور انڈیفرنس کے ساتھ یعنی جیسے ہمارا یقین ہے کہ چیز اللہ تعالی کی طرف سے واقعہ ہوتی ہے وہ اچھی ہے بری ہم اس کو اب جو ہے وہ یہ ایکسپٹ کرنا چاہیے یعنی قسمت جس کو ہم آج لفظ کہتے ہیں قسمت کا وہ بسیکل ان کا بھی یہی تھا کہ آج چیز ڈیوائن کی طرف سے ہوتی ہے جو سوسائیٹیز کا جو بلیف سٹویکس جو بلیف تھا ان کا وہ میٹریل پوزیشنز کے حوالے وہ کہتا تو بی ان امپورٹنڈ ان کے لیے وہ ان امپورٹنڈ تھا میٹریل پوزیشنز یعنی حمادیت پرستی کے حوالے سے وہ بات کرتے تھے کہ اس کو انہوں نے ان امپورٹنڈ کہا اور ان کا جو تھا وہ بیسیکلی ویرچو کے اوپر ایمفیسائز تھا ویرچو جاتا وہ تھا اپنی جو قسمت ہے اس کا اکسپٹ کرنا اس میں کلیرلی جو پریسیڈنگز پریسیڈنگز جو مورل فیلوسفرز کے حوالے سے وہ آفن وہ کانٹرڈیکٹری ہیں اور انہوں نے فیلوسفیکل بیس اتنی ان کی نہیں تھی یعنی یہ کانٹرڈیکٹری تھی جو اس پرابلم جو تھا اس کو سالڈ کیا گیا جب فیلوسفر جو تھے انہوں نے اپنی جو اٹینشن تھی اس کو سوچ کیا فرام ایتھکس ٹو ریلیجن کی طرف جو الیکزنڈریہ تھا ایک بہت بڑا نام آتا ہے الیکزنڈریہ جو گریک فیلوسفی کے اندر یا جو ایڈک جو ٹریڈیشن تھا اس میں جو اسٹرن جو ریلیجنز تھے ان میں اور میسٹری ریلیجنز جو وہ کو ایکزیسٹ ہوئے فیلو جو تھا ایک نیو پلیٹونیس تھا اور انہوں نے کمبائنڈ کیا تھا جو جو ڈیزم کو جو پلیٹوسفی فیلوسفی کے ساتھ اور ایک نیا سسٹم جو تھا کریٹک سسٹم کیا تھا اور اس نے گلوری فائی کیا تھا جو سپر اسپریٹ کو اور کنڈیمڈ دا فلیش ٹھیک ہے فلیش کو کنڈیم کرنے کا تو پلوٹینس جو تھا ایک فیلوسفی این ایڈر نیو پلیٹونیس تھا اور اس کا بلیو تھا کہ جو جو کہ جو ہماری سپریٹ ہے بیسیکلی وہ سپریٹ اللہ تعالی کی طرف سے ہے یعنی گارڈ کا نام دیا گارڈ کی طرف سے ون گارڈ کی طرف سے ہے اور جو سپریٹ جو سول کی طرف سے آتی ہے اور فروم دا سول جو ہے وہ پھر فیزیکل ورڈ کی طرف ہماری آتی ہے یعنی یہ چیزیں انہوں نے ایک پورا اس کا کہ ہمارے جو خدا ہے وہ سپریٹ بناتا ہے اور سپریٹ سے پھر جو ہے سول اور سول سے پھر جو ہے ہماری فیزیکل ورڈ بنتی ہے تو سول جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے سپریٹ کو اور گارڈ کو تو دوسرے نیو پلوٹینسٹ کی طرح پلوٹینس جو تھا اس نے بتایا تھا ان کی جو تعلیم تھی ہوئے تھی کہ it is only by pondering the continents of the soul یہ بسیکلی جو سول کے جو continents ہیں سول کے ان میں جو ان کی جو pondering ہے اور اس میں سے ہماری جو eternal اور immutable truth جو ہے وہ نکلتے ہیں یعنی جو ہم جب اس کے سول کے contents میں یعنی اس کے محرکات ہیں اس کے جو مواد ہے اس میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں سے ہم جو ہے وہ eternal immutable truth کو حاصل کرتے ہیں سنٹ پال جو تھا اس نے claim کیا تھا کہ جو jesus ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں اور thereby انہوں نے christian جو تھا وہ established کیا christian جو ریلیجن تھا وہ established کیا تھا سنٹ پال نائنٹین نائر ان 313 جو تھا ایمپیریئر جو کسٹ کوسٹین ٹائن اور میں نے جو کرسٹینی کو ایک ٹولیٹی ریلیجن کے طور پر روم ایمپائر کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوز کروایا اور انڈا دا لیڈرشپ دے انہوں نے ڈائیورس ورجن آف دا کرسٹینٹی کے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو exist کرتے ہیں جو اس وقت exist کرتے ہیں تو transform ہو اس کے بعد extended set of documents اور belief کی طرف تاہم جو ہے یہ بیشپ انتینیسیوس تھا ہے جنہوں نے 367 میں انتین سو سٹھ سٹھ میں فرسٹ جو تھا انہوں نے canonized کیا تھا new testament جس کو ہم آج بھی جانتے ہیں تو سنٹ اگسٹائن جو تھا اس نے کہا تھا کہ جو humans ہیں وہ خدا کو جانتے ہیں intense introspection کے ذریعے سے یعنی خدا کی جو پہچان ہے وہ intense introspection کے ذریعے سے ہوتی ہے اور جو ایکٹیسی تھا وہ اس کے بعد آیا اور اس نے وہ یہ کہاں سے آتی ہے جو happiness ہوتی ہے وہ basically آتی ہے cognitively embracing god was considered the highest human emotions یعنی جو خوشی سے بڑھ کے جو جذبات ہوتے ہیں جس کو ایک stressی کہا گیا تو وہ آتے ہیں جی جو cognitively embracing god یہ خدا کی طرف سے ہمیں cognitively embrace ہوتے ہیں اور ان کو consider کیا جاتا ہے the highest human emotions اور ان کو achieve کیا جاتا ہے جب ہم avoid کرتے ہیں اور minimize کرتے ہیں اپنے جو flesh basically اس کے experiences کو یعنی body بوشت بوشت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور postulate کرنے سے human کی جو free will ہے گوسترائن نے accomplish کیا تو اس بہت ساری چیزوں کو accomplish کیا اس نے explain کیا تھا کہ evil جو ہے وہ result ان کا جو ہوتا ہے وہ human جب basically جو evils کو اس نے جو explain کیا تھا یہ human جب choose کرتے ہیں evil کو اچھائی کی کے اوپر تو انسان جو ہے انسان basically human جو ہوتے ہیں وہ responsible ہو جاتے ہیں اپنی destiny کے اور جو personal guilt ہوتی ہے وہ ایک important means of controlling behavior بن جاتی ہے اگسترائن نے claim کیا تھا کہ جو internal sense ہے وہ reveal کرتی ہے تو each person کہ کس طرح سے وہ جو ہے اس کو ایکٹ کرنا چاہیے christian کے طور پر تو acting contrary to the internal sense اور even جو ہے intending to act contrary to it تو یہ جو ہے یہ چیزیں انسان کے اندر جو ہے وہ guilt پیدا کرتی ہیں یعنی جب انسان contrary طور پر اس internal sense کے لیے لیے ایکٹ کرتا ہے اور یا intending وہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے intent کرتا ہے اس کے لیے contrary act کرنے کے لیے contrary act جو ہوتا ہے opposite act کو کہتے ہیں basic کے لیے جب ان کے مخالفت میں opposite میں وہ ایکٹ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک guilt پیدا ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تاہم جو ہے جب ہم ایک گناہوں سے free آزاد زندگی گزارتے ہیں ایک life free of sin وہ اس کا مطلب بھی یہ ہماری external life جو ہے یہ heavens کے اندر یعنی جنت کی basically وہ بات کرتے تھے تو external life in heaven اس کی guarantee نہیں دیتی اور وہ کہتا ہے کہ that can be provided by god's grass یہ خدا کی جو grace ہے basically وہ اس کی وجہ سے یہ ملتی ہے یعنی جو جنت ہے تو augustine نے argue کیا تھا کہ جو experience ہوتا ہے past کا present کا اور future کا وہ account کرتے ہیں وہ account کرتے ہیں ہماری memories ongoing sensory impressions اور anticipation جو ہے ان ساری چیزوں کو یعنی basically جو memories آتی ہیں یہ past سے آتی ہیں ongoing sensory جو impressions ہوتے ہیں وہ present سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور جو anticipation ہوتی ہیں ان کا تعلق ہمارے future کے ساتھ ہوتا ہے ایوی سینہ اس میں آ جاتا ہے جی ایوی سینہ کا تعلق basically ہمارے مسلم philosophers کے اندر outstanding جو تھا بہت سارے outstanding philosophers رہے لیکن ان میں دو زیادہ important ہے ایک ایوی سینہ اور ایک ابن سینہ اور اپن رشت جو تھا تو ابن سینہ جو تھا اس کو ایک basically ایک بچہ جب دس سال کا تعلق ہوتا تو اس نے قرآن پاک کو جو ہے وہ حفظ کر لیا تھا اس کے بعد adolescence کے اندر اس نے اریسٹرٹل کی جو میٹا فیزکس تھی اس کو چالیس طفعہ جو ہے وہ پڑھ لیا تھا اور practically جو ہے اس کو یہ دل سے پریس کو recite کرتے پڑھتے تھے ایک physician بنے جی بیس سال کی عمر میں ایک young adult جو ان کو consider کیا جاتا ہے کہ یہ مسلم physicians کے اندر best اس کو consider کیا جاتا ہے انہوں نے books لکھی بہت سارے topics کے اندر جس میں medicine mathematics logics metaphysics Islamic ideology even Islamic theology astronomy politics or linguistics کی ہیں ان کی جو بک تھی medicine کے اوپر جو سب سے بڑا نام ہے the canon اور یہ بہت important ایکسر پوچھ لیتے ہیں کہ canon جو تھی بک وہ کس نے لکھی تھی تو اس کو used کیا گیا جی European universities کے اندر تقریباً پانچ centuries پانچ صدیوں تک most of this work جو ہے یہ اس نے basically Aristotle سے حاصل کیا عرصتو کے رہے لیکن انہوں نے اس کے اندر modifications کی Aristotle کی philosophy میں اور انہوں نے اس کو جو ہے یہ اس کی جو پرست رہی for hundreds of the years تا اپنے analysis میں human thinking کے حوالے سے عوی سینہ نے جو ہے وہ start کیا تو five eternal senses کی انہوں بیان کی تھی پانچ جو تھی external senses انہوں نے بیان کی ایک جو ہے side تھی hearing تھی touch taste اور smell کی اس کے بعد اس نے seven جو ہے وہ interior senses بیان کی جس کو hierarchy کے طور پر arrange کیا گیا پہلی جو تھی وہ common sense اس کا تعلق ہے informations کے ساتھ جو کہ external senses سے آتی ہیں second جو sense internal sense تھے وہ retentive imagination ہے اور یہ ability ہے remember کرنے کی اور informations کو synthesized کرنے کی جو common sense سے حاصل ہوتی ہیں third اور fourth جو third basically compositive animal imagination ہے اور fourth جو ہے وہ compositive human imagination ہے composite جو compositive جو imagination ہے ہے وہ allow کرتی ہے humans کو اور animals کو کہ وہ associative جو process ہے اس کو learn کریں اس کو سیکھیں جو objects اور events جو associate ہوتے ہیں ہمارے pain کے ساتھ وہ سارے وہ sorry یہاں پہ جو compositive imagination ہے وہ allow کرتی ہے humans کو animals کو کہ وہ learn کریں کہ کس کی طرف انہوں نے approach کرنا ہے اور کس کو avoid کرنا ہے environment کے اندر animals کے لیے یہ strictly associative process ہے اور جو objects اور events جو associate ہو جاتے ہیں pain کے ساتھ اور subsequently ان کو avoid کیا جاتا ہے اور جو associate ہو جاتے ہیں player کے ساتھ ان کو subsequently جو ہے approach کیا جاتا ہے تو human جو compositive imagination ہے وہ basically allow کرتی ہے creative combinations of informations کو جو کہ common senses آتی ہیں اور ہماری retentive retentive جو imagination سے آتی ہے for example جو human جو ہوتے ہیں وہ ایک unicorn کو جو imagine کرتے ہیں یعنی اوزوں نے اگر انہوں نے experience بھی نہیں کیا اس چیز کو اور جو non human ہیں وہ اس کے اندر یہ ability نہیں ہوتی ہے کسی بھی چیز کو imagine کرنے کی تو fifth جو تھی وہ estimative power ہوتی ہے ایک innate ability ہے judgments کے حوالے environmental جو objects ہوتے ہیں ان کے حوالے سے judgment کی اور human جو ہوتے ہیں ان کے اندر جیسے him ایک innate fear ہوتا ہے spiders کے حوالے سے یا جو ہے snacks کے حوالے سے اور they there may be natural tendency to approach the things or conducive to survival ٹھیک ہے جی sixth basically ability to remember ہے یہ جو ہے outcomes of all the information processing اور جو ہمارے حرارکی میں سب سے نیچے لے لیول پہ ہوتی ہیں ان کو اور seventh جو ہے ability to use that information اور sixth seventh جو ہے basically in abilities کو استعمال کرنا ہے یعنی sixth جو ہے وہ ان کو یاد کرنا ہے اور وہ جو ہے seventh جو ہوتا ہے basically وہ in abilities کو استعمال کرنا ہے جی ارسٹوٹل نے جو تین internal senses basically ان کو بیان کیا تھا common sense ہے imagination اور memory ہے ایویسینہ نے seven جو تھی وہ کی تھی ایویسینہ جو تھا وہ essentially ایک ارسٹوٹلین تھا اور اس کا جو major departure تھا ارسٹوٹلز کے philosophy کا وہ تھا active intellect کے حوالے سے ارسٹوٹل جو تھا اس نے active intellect تھا اس نے use کیا تھا universal principles کو understand کرنے کے لیے جن کو ہم simple observe کر کے جن کو empirically ہم observe کر کے universe کو حاصل کرتے ہیں ایویسینہ کے لیے جو ایکٹیو انٹلیکٹ جو تھا وہ آتا ہے supernatural qualities سے اور یہ جو basically humans کے aspects ہوتے ہیں جو allow کرتے ہیں اس کو کہ انہوں نے جو cosmic plans ہوتے ہیں اور جو اس کے بعد وہ relationship جو خدا سے بنتا ہے اللہ تعالی سے بنتا ہے اس کے لیے اس میں داخل ہونا اس کے بعد ایویسینہ کے لیے جو understanding ہے god کی وہ represent کرتی ہے highest level of intellectual functioning کو physician کے طور پر ایویسینہ نے ایک wide range of treatment physical اور mental illness کے حوالے سے introduce کروائی انہوں نے جی treat melancholic patients کو treat کرنا کیا reading ان کو reading to them اور by using music as therapy music therapy انہوں نے استعمال کی یہ بہت important ہے کہ information اس کو یاد رکھئے گا کہ music therapy کو ایویسینہ نے اپنے اس میں use کیا اس کے علاوہ reading کے حوالے سے اس کے علاوہ reading therapy انہوں نے کی اور music therapy انہوں نے introduce کروائی اور اس کے علاوہ اس دور میں even وہ try کرتا تھا فرائٹن کرنا اپنے patients کو ٹھیک ہے جو ان کی بیماریوں کے حوالے سے ان کو ڈرانا خوف زدہ کرنا تو ایویسینہ کا جو work تھا وہ great significance فلسفیکل development جو ویسٹ کے اندر ہوئی اس میں اور یہ بہت زیادہ contribution رہی ہے وسینہ کی جو اسلامی ورڈ کے اندر 11th century میں اور جو فلسفیکل اچیومنٹس ہوئی ٹوال ٹیلتھ کے اور 13th century کے جو اچیومنٹس یہ بیسٹ کرتی ہیں سٹریلی اپونر سٹریلیزیم اور نیئرلی جو ہے ان امبگویس یہ ہوتی ہیں یعنی بہت زیادہ ان کا بیسیکلی contributions رہا ہے ایویسینہ کا اس کے بعد ابن رشت کا آجاتا ہے ابن رشت نے بیسیکلی ڈیس اگری کیا ایویسینہ کے جو تھی ان کی فلسفی سے اور ہیومن انٹل انٹیلیجنس کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ ایک وہ آرینج ہوتی ہے نیرائرکی میں اور انلی جو ہائیسٹ لیول جو ہے وہ انیبل کرتا ہے ہیومنز کو کنٹیکٹ کرے گوڑ کے ساتھ ابن رشت کے نزدیک جو تھا all human جو experiences ہیں وہ reflect کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی جو influence ہوتے ہیں گوڑز influence کے حوالے سے وہاں سے آتے ہیں سارے experiences وہ کہتا ہے کہ تمام تبرکتی من تمام چیزوں کے اندر ابن رشت جو اگری تھا ایویسینہ کے ساتھ اور بیسیکلی وہ بھی ایک ارسٹر ارسٹوٹلین تھا ارسٹوٹلین تھا اور ابن رشت جو تھا انہوں نے جو رائٹنگز تھی وہ بیسیکلی کمنٹریز تھی ارسٹوٹلز کے جو فلسفی کے اوپر اور ان کا جو special emphasis تھا ارسٹوٹلز کے work کا وہ تھا sense کے memory کے sleep and walking اور dreams کے حوالے سے انہوں نے ارسٹوٹل کو follow کیا تو ابن رشت نے کہا تھا کہ ان جو active intellect aspects ہوتے ہیں soul کے وہ ہمارے survive کرتے ہیں death کو اور because انہوں نے کہا تھا جو active intellect ہے وہ same ہر ایک کے لیے same ہوتی ہے کوئی اس میں personal جو ہے وہ survive nothing جو ہے وہ personal survive کوئی بھی personal جو ہے وہ death کو survive نہیں کر سکتی ہے ابن رشت جو تھا اس کو primarily اس کی philosophical work کے لیے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ اس نے number of impressive contributions بھی کی مثال کے طور پر crombie جو تھا انہوں نے credit دیتا ہے ان کو کہ انہوں نے ریٹینا کو discover کیا تھا لینز کو نہیں کیا تھا ریٹینا basically light sensitive part ہوتا ہے آئی کا he was also among the first to observe that those afflicted with smallpox یعنی جو جن کو small پوکس ہوتا ہے and who survive what there after immune to the disease ٹھیک ہے جی immune کی وجہ سے وہ survive the suggesting inoculations as a way of preventing disease ان کو basically انہوں نے ایک primitive disease کے inoculation کے طور پر جو ہے وہ یعنی اس کو درات کیا ہے یعنی immune immune کے حوالے سے immune system immune to the disease جو ہوتا ہے وہ اس کو survive کرتا ہے یہ basically کچھ ان کے بارے میں تھی اس کے علاوہ جو ہے Islamic philosophy کے حوالے سے ویڈیوز ان کو سنیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آپ کو فائدہ دیں گے